ہمیشہ دی خیر رب کی دھرتی پہ رب کا نظام رب کا نمائندہ اب جلد نافذ کرے جو جو بھی اس بات کا انتظار کر رہا ہے ان سب کی خدمت میں ہمارا محبتوں بھرا سلام دوستو آج ہم آپ کے سامنے مرشد کریم السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار کی کتاب لہو لہو احساس اس میں سے اٹھارمہ آرٹیکل پیش کر رہے ہیں جس کا انوان ہے نام پاک سرکار فرماتے ہیں مری ٹور پہ جاتے ہوئے راستے میں ایک ویران جگہ پر ایک کمرہ دیکھا جو سڑک کے کنارے کھڑا تھا اور سڑک قدرے انچائی پر تھی اور وہ اتنا نیچے تھا کہ نصف کے قریب سڑک کے بیڈ تک آ جاتا تھا اس کمرے کے نچلے نصف پر شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس تحریر کیا ہوا تھا اور وہ بھی بغیر القاب کے سڑک کے کنارے کچھے تھے اور گاڑیوں کی اڑائی ہوئی دھول اور دھوان دونوں اس نام پاک پر پڑ رہے تھے جو ہی میری نظر نام پاک پر پڑی تو فوراً ایک احساس پیدا ہوا کہ یہ بھی کسی بڑے ظلم سے کم نہیں ہے کہ اس ذات اقدس کے نام پاک کو ایسی جگہ پہ تحریر کر دیا جائے جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہ ہو اس نام پاک کو تو ہجاباتِ قدسی میں مستور ہونا چاہیے تھا اور مقدس مقامات کے انتہائی مقدس حصوں میں اس طرح اس نام پاک کو لکھا جانا چاہیے کہ ایک شخص جو اس پاک نام کی زیارت کا مشتاق ہو باوضو جائے احترام سے زیارت کرے اور سلوات پڑھنے سے مکمل پروٹوکول ملنا چاہیے جیسے بادشاہ مملکت دربار میں تخت پر جلوہ افروز ہوتا ہے اس کے ملاقاتی اجازت لے کر دربار شاہی کے آداب اور اصولوں کی زنجیر میں جکڑے ہوئے اس کے حضور پیش ہوتے ہیں اور یہ بادشاہ کی توہین ہے کہ اسے تنہا لاکر سڑک پر بغیر شاہی لباس و احترام کے بٹھا دیا جائے مجھے ایسا لگا کہ یہ نام پاک بھی شہنشاہ کائنات ہے اس کا بھی دربار شاہی ہونا چاہیے اور ہر زیارت کرنے والے کو اس نام پاک کے آداب و احترامات کو ملحوظ رکھ کر اس کی زیارت کرنا چاہیے نہ کہ اسے شہر کی عام دیواروں پر لکھ دیا جائے جہاں ہر قسمی بے عدبی روا رکھی جا رہی ہو مجھے یہ ایک بہت بڑی گستاخی نظر آئی اور مجھے احساس ہوا یہ نام پاک بھی کتنا مظلوم ہے کہ جو غیروں کی طرح اپنوں کے احترام سے جیسے کل محروم تھا آج بھی محروم ہے دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آرٹیکل جو کہ سرکار نے اپنی ڈائری میں لکھا ہے کل ایک نئے آرٹیکل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے HDK TV موسیقی